وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ عَوِلْخَوْفِ عَذَعُوْ بِهِ اور جب ان کے پاس کوئی بات اتمنان یا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچہ کر بیٹھتے ہیں اتمنان سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی فتح کی کوئی خبر آ جائے ڈر کی بات یہ ہے جیسے مسلمانوں کی شکست کی کوئی خبر آ جائے تو یہ اس کا چرچہ کر دیتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کی فتح کی شہرت سے کفار میں جوش پیدا ہو جاتا ہے اور مسلمان سے وہ انتقام لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو کبھی کبھی فتح کی شہرت دینے کا بھی وقت نہیں آیا ہوتا مسلمان پہلے اس شہر کو فتح کر کے اپنے مقام تک واپس آ جائیں اور محفوظ جگہ پہنچ جائیں پھر خبر دینے کا فائدہ ہوتا ہے لیکن مرافقین اس طرح کی خبروں کو اڑا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اسی طرح کبھی کبھی شکست کی خبر سے مسلمانوں کی حوصلہ شک نہیں ہوتی ہے اور اگر اس میں رسول اور اپنے زی اختیار لوگوں کی طرف رجول آتے لَعْلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے یہ جو بات میں کاوش کرتے ہیں یہ مراد یہ ہے کہ اگر اکابر صحابہ جو صاحب رائے ہیں صاحب بصیرت ہیں ان کی بارگم میں اور رسول اللہ کی بارگم میں یہ خبر لے جاتے اور خود اس کی شہرت نہ کرتے بلکہ ان کے پاس یہ خبر رکھتے تو وہ مناسب سمجھتے تو اس کی شہرت کر دیتے اور مناسب نہ سمجھتے تو منع کر دیتے کہ اس خبر کی شہرت نہ کی جائے یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو لوگ استمباد کرنا جانتے ہیں جو استلال کرنا جانتے ہیں وہ ضرور اس خبر کی حقیقت جان لیتے کہ اس خبر کو پھیلانے سے کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں دلیل ہے قیاس کے جواز پر اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم تو وہ ہے جو قرآن مجید فقہان حمید کی آیات سے اور اس کے ظاہر سے حاصل ہوتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے استمباد اور قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ امور دینیا میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں جو اہل ہوں اس کو تفعید کرنا چاہیے معاملہ اس کے سپورٹ کرنا چاہیے آج ہمارے معاشرے میں جو بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی وہ خرابی یہ پیدا ہوئی کہ مختلف قسم کے ٹی وی چینل آگئے اور ٹی وی چینل پر کسی بھی دینی مسئلے پر بحث جب کی جاتی ہے تو دین کے ماہرین کو نہیں بلایا جاتا بلکہ ایک یا دو دینی ماہرین ہوتے ہیں باقی مختلف شعبوں کے لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہ علم نہ ہونے کی باوجود دینی مسئلے میں بک بک کرتے ہیں اپنی غلط رائے دیتے ہیں جس سے لوگ دین کے معاملات میں مزگائیڈ ہوتے ہیں وہ غلط سمجھ لیتے ہیں اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے بلکہ دین کا معاملہ ہے تو دینی ماہرین کو بلایا جائے اور انہی سے رائے لی جائے اور پھر یہاں پر جو ہوسٹ ہوتا ہے یا انکر پرسن جو ہوتا ہے وہ بات بات میں بیچ میں اپنی بات وہ ڈالتا رہتا ہے علماء گفتو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی رائے کا دخل دیتا جاتا ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب پرگرام ختم ہوتا ہے تو آخر میں فائنل جو بات کرتا ہے وہ ہوسٹ کرتا ہے جو بلکل جاہل ہوتا ہے یا اگر بلکل جاہل نہیں ہوتا تو عالم نہیں ہوتا وہ قرآن و حدیث کا ماہر نہیں ہوتا پھر بے پردہ عورتوں کو بٹھایا جاتا ہے کرکٹر بیٹھے ہوتے ہیں عام کاروباری آدمی ہوتے ہیں ڈاکٹر انجینئر جس کا دل چاہتا ہے بیٹھ کر قرآن و حدیث پر تفسریں شروع کر دیتا ہے لیکن یہ صرف ظلم قرآن و حدیث کے معاملات میں کیا جاتا ہے اگر ڈاکٹری کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹروں کو بٹھائیں گے اگر انجینئر کا مسئلہ ہو تو انجینئر کو بٹھائیں گے ہاں جب دین کا مسئلہ ہو تو ہر ایک کو بٹھا دیتے ہیں چاہے وہ دینی مسئلے میں ماہر ہو یا نہ ہو تو یہاں پر مفسر فرماتے ہیں کہ امور دینیہ میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں ہے جو اہل ہو معاملہ اس کے سپرد کرنا چاہیے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے یہاں پر فرمائے اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اللہ کی فضل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیرسط اور آپ کی آمد ہے اور تم پر اس کی رحمت نہ ہوتی تو رحمت سے مراد قرآن پاک کا نزول ہے تو اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی ہیں تو تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے اور کفر میں اور گمراہی میں کر افتار رہتے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب کے صدقے میں اور قرآن کے صدقے میں ہدایت عطا فرما دی اور تم کفر سے اور گمراہی سے باہر نکل گئے یہاں پہ فرما اللہ قلیلا ہاں تھوڑے لوگ ایسے ہوتے کہ جو قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور حضور کی آمد سے پہلے بھی حق پر قائم تھے اور بعد میں بھی وہ قائم رہتے جیسے زید بن عمر بن نفیل ورقہ بن نوفل قس بن سعیدہ یہ وہ اہل کتاب تھے جو حضور کی آمد سے پہلے حق پر قائم تھے موسیقی 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 موسیقی